سنجے ہمارے ساتھ لکھنو سو جڑے میں اور ہمارے ساتھ دانش نویڈا سو جڑے میں سب سے پہلے رکھ کریں گے جھانسی کا ایسے ساب سے جاننا چاہیں گے کیسی تصویریں آپ پر دیکھنے کو بل رہی ہیں کہیں نہ کہیں سواس ویبھاگ کی طرف سے بھی لگاتار بڑی لاپروائی دیکھنے کو بل رہی ہے یہاں پر زمین پر لٹا کر کے ہی مریضوں کو علاج دیا جا رہا ہے بیٹ تک نصیب نہیں ہو پارا جھانسی کی بات کرتے ہیں تو جھانسی میں مینڈی کالیج میں جتنے بیٹھ تھے دو سو پچاس ہے اس کے علاوہ اور بھی بیٹھ تھے سارے بھر چکے ہیں لیکن جو مریض جو آ رہے ہیں آتے جا رہے ہیں بیمار ہیں ان کو جرور جمین میں لیٹ کر ان کو ان کا علاج چلنا ہے لیکن کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر سن نہیں رہے نہ تو دوا دے رہے نہ کوئی بات دے لیکن جمین میں تمام لوگ بیٹھے ہیں ان کو اوکسیجن لگا ہے تمام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب بھارت سماچائی ٹیم آپ پہنچی موقعیں پر دیکھا سارے ان کا جو مریض کے پریبار کے لوگوں تیمہ دار ہوں براوار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر دیکھ نہیں رہے جبکہ کہنا ہے کہ سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں براوار علاج کر رہے ہیں لیکن جھانسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلا نے جو چوتھی منجد سے چھلانگ لگائی ہے اس مہلا کی بات کریں تو ایک کووڈ کے بعد نئی بیماری چالی ہو گئی ہے آئی سو سائکو کوسس یہ نئی بیماری ہوئی کونسی بیماری ہے یہاں کے جو میڈی کے لکازی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس چیز کو بتایا جو مہلا نے چھلانگ لگائی وہ گھر جانا چاہی تھی جس کر رہی تھی لیکن جس طریقے مہلا کی مہلا جس وہاں سے کوندی تھی مہلا گھنبی حالت میں وہاں پر بڑھتی ہے اس کا مہلا جا رہی ہے جی بلکل چلے نویڈا بھی ہمارے نویڈا سے بھی ہمارے ساتھ دانش جڑے ہیں آہ دانش یہاں پر اگر بات کی جائے کیلاش اسپتال کی کچھ دے پہلے خبر سامنے آئی تھی کی کچھ سمیہ کا آکسین ہی ہاں پر بچا ہوا ہے حالات کیسے بنے میں کیا آپ آکسین کی سپلائے بھی تک ہو پائی ہے منیش دکی ایک اتر پردیش کے لیے کالا ادھیائے ہے اور یہ ادھیائے لکھنے والے اور نہیں جو یہاں ادھیکاری ہے چاہے وہ اتر پردیش کسی بھی زلے کے ہو نویڈا کے یہ سارے کے سارے اس والے ادھیائے کے لے خک ہیں لگاتار بھارت سمچار تین سے پوری اتر پردیش کا ہا رہا ہے لگاتار نویڈا سے ہم ریپورٹس دکھا رہے ہیں کہ نویڈا میں دکتیں بڑھنے والی ہیں لیکن کسی کی بھی کان میں جو نہیں رہیں گے اور اس کے حالات آج یہ بن گئے ہیں کہ کیلاش پرکاش اسپطال میں آکسیجن ختم ہو چکی ایک ریپورٹ ابھی آپ نے تھوڑے پہلے دیکھی ہوگی درشکن لے کی ہوگی کس طریقے جو پریجن ہیں وہ رو رہے ہیں بلک رہے ہیں چیک رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ آخر وہ جائیں تو جائیں کہاں پرکاش اسپطال نے صاف کہہ دیا ہے اب ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے اپنے مریضوں کو جہاں پر آکسیجن ہوا شفٹ کرا لیجئے جی آپ ان کا علاج نہیں کر سکتے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو سسٹم ہیں اس سسٹم کے شکار یہ سارے جو مریض ہیں وہ ہو رہے ہیں ان کو موت کرونا سے بعد میں آئے گی سسٹم ہیں اس سے موت پہلے آ جائے گی یہاں پر تین دن سے لگاتا ہے ڈی ایم اور سی ایم او سے جب اس پر بات کری جا رہی تھی تو یہ بتایا جاتا کہ مکمل انتظامات ہیں لیکن جب آج آفیشل کیاچ ہسپٹل نے آفیشل کہ ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے صبح چھے ویے سے وہ لوگ جو ہے پرارتھنا کر رہے ہیں سرکاری دفتروں کے سرکاری افسروں کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو آکسیجن سپلائی نہیں دی گئی چار سو پچاس مریض جو ہے کیلاش اسپتال میں ایڈویٹ ہے ایک سو پچاس پرکاش اسپتال میں ایڈویٹ ہے ایسے میں جس وقت اگر آکسیجن رک گئی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگوں کی جان کال میں سما جائے گی تو کہیں نہ کہیں تو اس کے کے علاوہ کچھ کہے بھی نہیں سکتے کیونکہ جنتے ہیں ابھی جو پرکاش اسپتال جو وہاں پر چیک پکاری خبر ہم نے جلائی ہے تو وہاں پر خود جو سی ڈیو ہو ہیں جو نوڈا لفسر بھی بنائے گئے ہیں نوڈا کے ایک اے سنگ وہ پہنچے ہیں لیکن وہ سمجھانے کی کشش کر رہے ہیں جو وہاں بیٹھے لیکن سوال اس بات کھڑا ہوتا ہے جو یہ موقع ہے اس پر مریض ونٹیلیٹر میں پڑا ہوا ہے آئی سیو سی ایم او کی بہت بڑی گلتی ہے پر پردیش میں جو حالات بنے تو کہیں نہ کہیں سی ایم او اس کے چکر میں بنے ہیں کوئی بھی جس سے کم سے کم لوگوں کی جان بچائی جا سکے لگاتار مریض آتے ہیں مریضوں کو جو تاتا ہے وہ بڑھتا ہے سنکیہ ہے نہیں اور جہاں پر آپ بیڈ ہیں وہاں پر ایڈیلیٹر اس لیے مریض نہیں کیا جا رہا ہے کہ اسپتال کے اوکسیجن نہیں ہے تو ایسے میں جس طریقے سے ادھیکاریوں کا ناکارہ پر ان کی ایسے سویلن شیلتہ سامنے آئیے یہ کہنا گلت نہ ہوگا کہ سرکار کو کچھ نہ کچھ ادھیکاریوں کو کرنا چاہیے لگاتا ہے لیکن اس کے باوجود زمینی پر جو کر اگر ایک ایسے ایسے جلال پرشاستر اپنے جو ہے لوگوں کو اگر علاج نہیں دیرا سکتا ہے تو اس کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے جہاں پر وہ بیٹھانا گیا ہے بریت لاپربائی دیلی میں جس طرح سے اوکسیزن کی سپلائی پر بھائیت ہوئی ہے دلی سرکار لگتار یاروپ لگا رہی کی دیش کے الگ الگ راجیوں میں چاہے وہ ہریادہ ہو یا اتر پردیش ہو وہاں پر اوکسیزن کے ٹینکر جو ہیں وہ روکے جا رہے ہیں تو اس کو لے کر دلی سرکار دلی ہائی کورٹ نے دلی میں سپلائی ہونے والے آکسیزن جو ہیں ان کو کسی بھی طرح سے نہ روکا جائے کہیں بھی نہ روکا جائے اور بینہ کسی رکاوٹ کے ان کی سپلائی جو ہے وہ دلی میں ہونی چاہیے اور ایک ایک اسپتال پر پریابت ماترہ میں آکسیزن پہنچنی چاہیے دلی کے بڑے راجی بڑا اسپتال ہے ایک راجیو گاندھی اسپیشل انسٹیوشن جو ہے وہاں پہ بھی آکسیزن کی سپلائی جو ہے وہ بادید ہو گئی تھی تو اسپتال کی طرف سے اپنے ہی طرف سے ارینج کیا جا رہا ہے اور آکسیزن کے سیلنڈر چالیس کلو کے اور پچاس کلو کی جو سیلنڈر آتے ہیں ان کو منگایا جا رہا ہے دلی پولیس بھی کئی پرائیویٹ اسپتالوں میں سیلنڈر کو پہنچا رہی ہے لیکن کین سرکار کی طرف سے جو سپلائی ہونی چاہی ہے اور میں پہلی بار کسی سنوائی میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کی کسی بھی سرکاری سچیو کو سمن جاری کیے بنا ہی وہ سچیو جو ہے خود ہائی کوٹ میں پیش ہو رہا ہے اور اپنی اپنی دلیلیں رکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکین سرکار کی طرف سے ہے اپنا بچاؤ کرنے کے لئے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے سچیو کو کبھی ریلی بھاگ کے سچیو آ رہے ہیں کبھی جو دوسرے بھاگ ہیں ان کے بھاگ کے سچیو اور جوائنٹ سیکریٹری جو ہیں وہ تمام لوگ آ رہے ہیں اور خود اپنے بھاگنے کیا کیا قدم اٹھائیں اوکسیزن سپلائی کو لے کے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا بیورہ دیا جا رہا ہے لیکن دلی ہائی کوٹ کافی سخت نظر آ رہا ہے اور وہ لگتار کر رہا ہے کہ اوکسیزن کی سپلائی ہو چاہے وہ اسپتالوں میں بیڈ کی ویوستہ ہو اس کو لے کر ان سرکار کو کڑے قدم اٹھانے چاہیے کسی بھی طرح کی ڈیلائی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے اس کے ادھر اگر بات کریں تو پردان مطلی موڈی نے آج ایک اوکسیزن کی سپلائی کو لے کے ہائی لیول میٹنگ کی اور عدکاریوں کے ساتھ میٹنگ کی جس میں یہ بات کہیں کہ راج سرکار جو ہیں وہ سنشت کریں کہ اوکسیزن کی جمعہ خوری جو ہے وہ کسی بھی طرح سے نہ ہو ایک رات سے دوسرے راج میں جانے کے لیے آکسیزن کی سپلائی کو پربھاؤ اتنا کے جائے اگر ایک شہر میں ہی آکسیزن کا ہی سپلائی کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کسی شہر میں کسی بھی طرح کی روک نہیں آنے چاہیے اگر جمعہ خوری کر رہا ہے سنجے بھی ہمارے ساتھ ہمارے سام وعد آتا لکھنوں سے چڑے میں سنجے کہیں لکھنوں میں حالات بگڑتے میں نظر آئے تمام اسپتالوں میں آکسیزن لگ بھگ ختم ہو چلی ہے کیا کچھ اس قطب ابھی تک اٹھائے گئے ہیں لوگوں کو کتنے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منیس میں بتاؤں آپ کو کہ حالات بگڑے نہیں بے کابو ہو چکے ہیں اور سسٹم جو ہے بلوک نہیں کیا ہے بلکہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے جو عذیکاری ہیں جن کے کندوں پر ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کس طریقے سے نیروان کر رہے ہیں یہ پیچھے میرے ٹھیک تصویریں دکھا رہی ہیں کتنے بھی لوگ ہیں یہ سوا سے کھڑے ہوئے ہیں کوئی دو لیکن ایک اس پیسل آدمی ہے وہ وہ بھی پریسان ہے لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا اسے بات کرنے کا پیاس کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کی لگاتار ان کے دوڑنے کی وجہ سے ان کے پیر جو ہے آپ دیکھیں یہ حالات بن چکے ان کے پیر کی سوائلنگ دیکھیں وہ کیے یہ کےول اور کےول بیڈ کو اور ریفلر کا آگج پانے کے لیے دوڑ رہے ہیں لگاتار ہم ان سے بیاس کر رہے ہیں بات کرنے میں پریاس پچھلے پندرہ تاریخ سے میری ماں سر ایڈمیٹ ہوئی ہے جب سے ان کا ٹیسٹ میڈکل کالیج میں ہوگا ہے تین دن میں نے ان کو ہولڈنگ ایریا میں رکھا کسی پرکار سے بائیسی وہاں سے نہیں ملا تو ان کو وہاں سے بارہ بنکی پانچ ساتھ ہزار روپے ایمبلنس کو صرف وہاں لے جانے کا کرایا دے کے وہاں شفٹ کرایا وہاں روز دس پندرہ ہزار روپے فیز جمع کر کے سر سر ان کا علاج کرانے کا پریاز کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی پروگریس نہیں ہو پا رہی ہے سر آپ کو میں میڈکل ریپورٹ دکھا دوں یہاں کوئی ڈاکٹر آ دیا میں اس کو ان کی دو تین دن کی ایک سی ریپورٹ دکھا دوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ کورونا سے تو سر جیت رہی ہیں لیکن اس سمیں سسٹم کے حالات سے لڑ لڑ کے وہ ہارتی جا رہی ہیں سر میری مدر کا کورونا سے سمبندی علاج چل بھی رہا ہے سر اس سے مجھے وہ فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن سر کیونکہ اوکسیجن اور کئی اور چیزیں نہ ہو پانے کے کارنٹ سر مجھے ان کو وہاں سے کسی سرکاری ایلٹو یا ایلٹری لیویل کے اسپطال میں شپ کرانے کے اچھا رکھتا ہوں لیکن صبح سے یہاں کھڑے ہونے کے باوجود اپنی ماں کو ایسی ستتی میں اکیلا چھوڑ کے کھڑا ہوں سر تبھی بھی کسی پرکار سے کوئی مدد نہیں ملکات ہوئی کسی کوئی آیا کوئی آپ کی بات تین چار بار لوگ لازٹ ٹائم بھی ایک پرسن آیا تو دقریبا ایک گھنٹہ ہونے کو ہے سر انہوں نے کہا کہ کتنا سیچوریشن ہے میں نے ان کو بتایا سر کی میری مدر کی طبیعت بہت خراب ہے ان کا سیچوریشن گرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹے پہلے سر ایک گھنٹے پہلے سر چار بھر کے پچیس منٹ پہ سر ان کا یہ ہے سر ایک گھنٹہ ہونے کو ہے وہ نیچے نہیں آیا دیکھنے کے لیے ایسے کرتے کرتے سر اگر یہاں سے لیٹر سائن بھی ہو جائے گا تو شاید میں ان کو موقع پہ ان کی مدد جہاں پہ ہو سکتی جہاں پہ علاج ہو سکتا ہے وہاں پہنچاتے پہنچاتے مجھے دیر ہو جائے سر آپ دیکھیں کہ سبوے سبکتی کھڑا ہوا ہے اور اس کی آکسیجن لیبل جو ہے وہ سیبنٹی ون ہے ملہب یہ کہا جا سکی کی ڈینجر جون میں وہ آ چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سننے والا نہیں ہے ایک محلہ اور ہے یہ بھی کافی دل سمیت میں دیکھ رہا ہوں کافی سمیت سے آپ یہاں پہ کوویڈ کنٹرول میں کھڑی ہوئی ہے کیا پروبلم میں کسے دوڑ رہے ہیں سر ہم سات دن سے دوڑ رہے ہیں سر ہم سات دن سے دوڑ رہے ہیں ہم نے پاپا کارانے کے لیے لیکن کہیں نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے ریپورٹ بھی کرائی تو انہوں نے بولا ریپورٹ سے ہو جائے گا کہ انہوں نے سر دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ کرانے پر ہم یہاں ڈائریکٹ آئے ہیں کروانے کے لیے کہ لیٹر پیٹ ہمارا ہو جائے گا انہوں نے کیا بنا کے دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بنا کے دیا ہے اور یہ لے جانے کے بعد ہم کو کیا ملتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا کیا بول رہا ہے کیا بول ہے یہ کیا لکھوا کے لائے یہ کچھ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے کچھ پروٹوکالز ہیں آپ لائے کلائی لیٹر پیٹ بنوائے کر کے ہم تب اپنشن ہاں مانگ رہے ہیں وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں مل رہا ہے ہم لوگ کون ہیں بھی وہ لوگ کون ہیں ہم کو کیسے مل جا رہا ہے یہاں پہ چار پات دن ہو گئے چکر لگاتے لگاتے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے سب دہی ہمارے پیشن کہ اتنا سیریس ہو گیا ہم کیا کریں کیسے اسے بچائیں گے سر ملکل چلے آپ صحیح رہو کے نظر بھائی آپ سب سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلحال تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد تو آپ کو دعا دیں یہاں پر ایک کچھ نمبرز جاری کیے گئے